سورت اخلاص چار آیات ہیں پندرہ کلمات ہیں اور سنتالیس حروف ہیں اس سورت کو سورت توحید بھی کہتے ہیں سورت نجات بھی امان بھی اساس بھی اور المانعہ بھی سورت فاتح کے بعد یہ سورت ایسی ہے کہ جس کے بہت سر نام ہے اور یہ دو اخلاص والی سورتوں میں سے ایک ہے دوسری کونسی تھی؟ کلی آئیوہ الكافرون تو جن سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورت الكافرون پڑھتے تھے ان سنتوں میں اور ان نمازوں میں دوسری رکعت میں سورت اخلاص اور ویسے بھی یہ سورت صحابہ کرام کی بہت فیورٹ سورت تھی ایک لشکر جس میں جو قائد تھے یا لیڈر تھے وہ سورت اخلاص پڑھاتے تھے اور واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس سورت سے محبت رکھتا ہوں تو آپ نے فرمایا اللہ بھی اس سورت سے محبت رکھتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی یہ سورت پسند ہے اور دوسرا واقعہ قبعہ کی مسجد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کوئی امام بنایا تھا اور وہ ہر نماز میں سورت اخلاص بھی پڑھا کرتے تھے یعنی اور سورت بھی پڑھتے اور ساتھ یہ سورت بھی پڑھتے اس پر لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ہر نماز میں ہمیں یہ پڑھاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کسی اور کوئی امام مقرر کر لیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں نماز بھی آپ بھی پڑھائیں گے لیکن آپ یہ کیوں پڑھاتے ہیں تو بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے تو آپ نے ان کو خوشخبری سنائی کہ اس سورت سے محبت کی وجہ سے اللہ تم سے محبت رکھتا ہے اور یہ تمہیں جنت میں داخل کرائے گی تو توحید ہی وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرتی ہے کیونکہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے اور اللہ ہی کا حق ہے کہ ہر چیز جیسے اس کی عبادت کر رہی تو ہم بھی صرف اسی کی عبادت کریں اور اخلاص کا کیا معنی ہوتا ہے خالص کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کہہ دیجئے ہوا وہ اللہ اللہ احد ایک ہے احد کا روڑ وحدہ ہے وحدہ کا مطلب ہوتا ہے ایک ہونا اور جب احد کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ صرف اللہ کے لئے عام زبان میں اگر کسی کے لئے استعمال کیا جائے تو واحد کہتے ہیں یعنی اکیلے احد کا لفظ صرف اللہ کے لئے استعمال ہوتا ہے ویسے مرکب کے طور پر ہوتا ہے جیسے احد آشرہ یعنی گنتی وغیرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے قل کہہ دیجئے کس سے کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کہہ دیجئے کیا ہوا وہ اللہ اللہ احد ایک ہے اکیلا ہے یکتا ہے لاسانی ہے بے نظیر ہے بس وہ ایک ہی ہے لئیسا کمسلی ہی شئیوں کوئی اور نہیں اور قرآن کا اصل پیغام بھی یہی ہے کہ لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ وہ اللہ ایک ہے سورة ابراہیم میں آتا ہے کہ لوگ یہ جان لیں کہ بس معبود دراصل وہ ایک ہی ہے اللہ السمد اللہ بے نیاز ہے سمد کا لفظ قابل غور ہے سمد کہتے ہیں کسی ٹھوس چیز کو جو اندر سے کھوکلی نہ ہو اوپر سے ملمہ نہ چڑھا رکھا ہو اندر سے بھی مضبوط ہو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ اپنے اوپر ملمہ چڑھا کر رکھتے ہیں ملمہ کیا ہوتا ہے ایک خال سا چڑھا لیتے ہیں وہ وہ نظر آتے ہیں جو وہ ہوتے نہیں اندر سے کچھ ہوتے ہیں باہر سے کچھ ہوتے ہیں انہیں ایک تصنع قائم کرنا پڑتا ہے لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ کے لئے یہ مشکل نہیں وہ اس سے بے نیاز ہے اسی لئے عام طور پر اللہ السمد کا ترجمہ کیا کرتے ہیں بے نیاز حالانکہ سمد کا لفظی معنی بے نیاز نہیں ہے وہ مفہوم ہے مفہومی ترجمہ ہے لفظی معنی کیا ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں نمبر ایک ٹھوس یعنی مضبوط اور نمبر دو مقصود کہ سب اسی کی طرف رجوع کریں یعنی وہ سب سے بے احتیاج ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں سمد اس کو بھی کہتے ہیں کہ جس کے اوپر کوئی اور بالا دست نہ ہو وہ سب سے اوچھا ہو جس کو کبھی زوال نہ ہو جو مرے نہیں کہ اس کا کوئی وارث بنے جو نہ سوئے اور نہ بھولے جس میں کوئی عیب نہ ہو جس پر کوئی آفت نہ آئے جس کی صفات اور ذات کامل ہو ہر لحاظ سے کوئی کمی نہ ہو اس میں کسی طرح کی بھی جو ہمیشہ غالب رہے کبھی بھی مغلوب نہ ہو جو ہر زیادتی اور نقصان سے پاک ہو یہ ساری چیزیں ہیں ایک سمد میں اس احساس کے ساتھ تو ہم نے کبھی کل ہو اللہ پڑی نہیں اللہ السمد رہا سوچیں ابھی ان باتوں کو جو میں نے کہی اردو میں کوئی ایک لفظ اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا اللہ السمد لم یلد نہیں اس نے جنم دیا نہیں اس نے جنا ولم یلد اور نہ وہ جنا گیا یعنی نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد ہے وہ ایک اکیلہ ہی ہے بس قرآن پاک میں بار بار اس بات کی تردید کی گئی ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو اللہ کا کوئی بیٹا ہو یا بیٹیاں ہو اور اس طرح کی بہت سی آیات ملتی یہ مذہبون بہت عام ہے مثلا سورة اللہ نام 1.0.1 میں آتا ہے کہ اس کی کوئی اولاد کہاں سے ہو سکتی اس کی تو بی بی بھی کوئی نہیں یعنی کوئی اس کا رشتدار ہے ہی نہیں سورة مریم میں آتا ہے سورة الانبیاء میں آتا ہے لو کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا لی سبحانہو پاک ہے وہ بل عباد مکرمون بلکہ بندے ہیں معزز لا يسبقونه بالقول وهم بعمره یعملون لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً احد ولم اور نہیں یکن ہے کانا کا معنی ہے بھی ہوتا اور تھا بھی نہ ہے نہ تھا نہ ہے نہ تھا تو کبھی ہوگا بھی نہیں ولم یکن له اور نہیں ہے اس کے لیے اور نہ تھا اس کے لیے کبھی کوئی کفواً ہم پایا ہم پلا برابر اصل میں کفو کا لفظ جائے نا بی بی کے لیے استعمال ہوتا ہے ہم سر کے معنوں میں ساتھی احدن کوئی ایک کوئی اس کے برابر کا نہیں یعنی نہ تو اس کی کوئی بی بی ہے نہ کوئی اس کا کوئی دوست ہے ایسا جو اس کے برابر کا ہو کوئی بھی نہیں اس جیسا سورة فرقان میں آتا ہے اللذی لہو ملک السماوات والارد ولم یتخذ ولدن ولم یکن له شریکن فی الملک کوئی اس کی حکومت میں شریک ہی نہیں کوئی اس کے برابر کا ہے ہی نہیں کسی کے پاس ویسی طاقت ہی نہیں لئیسے کم اس لیہی شیئن وہو السمی البصیر کہا ہی جاتا ہے کہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ جس علاہ کو پوچھتے ہیں اس کا ہمیں حسب نصب بتائی اس کا تعریف کرائی کیونکہ عربوں کے ہاں جب کسی کو پہچاننا ہوتا تھا تو اس کے کمبے قبیلے خاندان رشتدار اور ان سب کا پوچھا جاتا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جواب دیا قل آپ ان کو بتا دیجئے ہواللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد نے کہا